شیخ عمران بھی پہنچ چکے جناب شیخ صاحب شیخ صاحب شیخ صاحب آپ کی دھمکی کام کر گئی ہے اور صدر پاکستان نے تاریخ کا اعلان کر دیا ہے کیا کہتے ہیں صدر پاکستان نے آئینی قانونی اور حقیقی اعلان کیا ہے زبردست کام کیا ہے اس ملک کو الیکشن کی تاریخ بچا سکتی ہے بعض بے وقوف اقل کے اندھے یہ سمجھ رہے ہیں کہ الیکشن کو آگے لے جایا جا سکتا ہے ملک کو بچایا جا سکتا ہے الیکشن کو آگے نہیں لے جایا جا سکتا ہے اور ملک کو بچانا سب قوتوں کا کام ہے اور سب قوتیں مل کر الیکشن کی تاریخ پہ یکیہ ہو جائیں ورنہ یہ ملک ڈوب رہے ہیں اللہ کے بعد عدالت بچا سکتا ہے شیخ صاحب جیل کو سسرال کہتے ہیں یا دارت میں آرک ہو گیا آپ کو ابھی آگے بات کریں یا آپ آگے چلے جو آپ چلے آگے چلے جو آپ کو انچالا کلیر راستہ ملے گا آپ کو موکہ بھی دیں آگے آگے توڑا پیچھے ہٹھا آگے 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 شیخ صاحب یہ بتائیں ٹوٹر کے بعد جو ہے ٹوٹر اس پیس پہ آپ کی انٹری ہوئی ہے تو کیا کہتے ہیں لوگ تو پریشان ہو گئے کہ شیخ صاحب کوئی جو ہے جو ہے جوان ہو گیا ہوں اب میں بلکہ ایکٹیو پولٹیکل برکر ہو چکا ہوں اب میں نے چھوڑنا نہیں ہے میرے گھر میں ڈاکہ پڑا ہے جب سابق وزیر داخلہ کے گھر پولیس ڈاکہ ڈالے گی تو پھر لوگ تو پھلس مقابلے میں جھوٹے مارے جائیں گے اسلام آباد سب سے زیادہ مسئلہ اگر اسلام آباد میں پولیس کا اتنا خراب ہے تو منت میں کیا ہوگا ابھی میں میڈیا سبات کرو سلام علیکم شیخ صاحب شیخ صاحب آپ کی دھمکی کام کر گئی ہے اور صدر پاکستان نے تاریخ کا اعلان کر دیا ہے کیا کہتے ہیں صدر پاکستان نے آئینی قانونی اور حقیقی اعلان کیا ہے زبردست کام کیا ہے اس ملک کو الیکشن کی تاریخ بچا سکتی ہے بعض بے وقوف اکل کے اندھے یہ سمجھ رہے ہیں کہ الیکشن کو آگے لے جایا جا سکتا ہے ملک کو بچایا جا سکتا ہے الیکشن کو آگے نہیں لے جایا جا سکتا ہے اور ملک کو بچانا سب قوتوں کا کام ہے اور سب قوتیں مل کر الیکشن کی تاریخ پر یکیا ہو جائیں ورنہ یہ ملک ڈوب رہے اللہ کے بعد عدالت بچا سکتا ہے شیخ صاحب جیل کو سرال کہتے ہیں یا عدالت میں آگے چلے جو آپ چلے جو آپ کو انشاءاللہ ملے گا آپ کو موکا بھی سکتا ہے جا آگے آگے توڑا پیچھے آگا ملے گاありがとう ملے گا رجب ملے گا ڈوب connais موسیقی شیخ صاحب یہ بتائیں ٹوٹر کے بعد جو ہے ٹوٹر اسپیس پہ آپ کی انٹری ہوئی ہے تو کیا کہتے ہیں لوگ تو پریشان ہو گئے کہ شیخ صاحب کوئی جو ہے اب میں جوان ہو گیا ہوں اب میں ایکٹیو پولیٹکل برکر ہو چکا ہوں اب میں نے چھوڑنا نہیں ہے میرے گھر میں ڈاکہ پڑا ہے جب سابق وزیر داخلہ کے گھر پولیس ڈاکہ ڈالے گی تو پھر لوگ تو پلس مقابلے میں جھوٹے مارے جائیں گے اسلام آباد سب سے زیادہ مسئلہ اگر اسلام آباد میں پولیس کا اتنا خراب ہے تو منت میں کیا ہوگا ابھی میں میڈیہ سے بات کروں شکریہ 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 شیخ صاحب یہ بتائیں ٹویٹر کے بعد جو ہے ٹویٹر اسپیس پہ آپ کی انٹری ہوئی ہے تو کیا کہتے ہیں لوگ تو پریشان ہو گئے کہ شیخ صاحب کوئی جو ہے جو ہے جوان ہو گیا ہوں اب میں ایکٹیو پولیٹکل برکر ہو چکا ہوں اب میں نے چھوڑنا نہیں ہے میرے گھر میں ڈاکہ پڑا ہے جب سابق وزیر داخلہ کے گھر پولیس ڈاکہ ڈالے گی تو پھر لوگ تو پھلس مقابلے میں جھوٹے مارے جائیں گے اسلام آباد سب سے زیادہ مسئلہ اگر اسلام آباد میں پولیس کا اتنا خراب ہے تو منت میں کیا ہوگا ابھی میں میڈیا سے بات کروں شیخ عمران بھی پہنچ چکے شیخ صاحب آپ کی دھمکی کام کر گئی ہے اور صدر پاکستان نے تاریخ کا اعلان کر دیا ہے صدر پاکستان نے آئینی قانونی اور حقیقی اعلان کیا ہے زبردست کام کیا ہے اس ملک کو الیکشن کی تاریخ بچا سکتی ہے باز بے وقوف اکل کے اندھے یہ سمجھ رہے ہیں کہ الیکشن کو آگے لے جایا جا سکتا ہے ملک کو بچایا جا سکتا ہے الیکشن کو آگے نہیں لے جایا جا سکتا ہے اور ملک کو بچانا سب قوتوں کا کام ہے اور سب قوتیں مل کر الیکشن کی تاریخ پہ یکیہ ہو جائیں ورنہ یہ ملک ڈوب رہے ہیں اللہ کے بعد عدالت بچا سکتا ہے شیخ صاحب جیل کو سسرال کہتے ہیں یا داستان آریس ہو گیا آپ کو ابھی آگے بات کریں یر آپ آگے چلے جو آپ چلے آگے چلے جو آپ کو انچالا کلیر راستہ ملے گا آپ کو موکہ بھی دیں جا سکتا ہے آگے آگے توڑا پیچھے ہٹھا سکتا ہے آگے آگے موسیقی شیخ صاحب یہ بتائیں ٹوٹر کے بعد ٹوٹر اسپیس پہ آپ کی انٹری ہوئی ہے تو کیا کہتے ہیں لوگ تو پریشان ہو گئے کہ شیخ صاحب کوئی جو جوان ہو گیا ہوں اب میں بلکل ایکٹیو پولٹیکل برکر ہو چکا ہوں اب میں نے چھوڑنا نہیں ہے میرے گھر میں ڈاکہ پڑا ہے جب سابق وزیر داخلہ کے گھر پولیس ڈاکہ ڈالے گی تو پھر لوگ تو پھلس مقابلے میں جھوٹے مارے جائیں گے اسلام آباد سب سے زیادہ مسئلہ اگر اسلام آباد میں پولیس کا اتنا خراب ہے تو ملک میں کیا ہوگا ابھی میں میڈیا سے باز کروں شیخ صاحب آپ کی دھمکی کام کر گئی ہے اور صدر پاکستان نے تاریخ کا اعلان کر دیا ہے کیا کہتے ہیں صدر پاکستان نے آئینی قانونی اور حقیقی اعلان کیا ہے زبردست کام کیا ہے اس ملک کو الیکشن کی تاریخ بچا سکتی ہے باز بے وقوف اکل کے اندے یہ سمجھ رہے ہیں کہ الیکشن کو آگے لے جایا جا سکتا ہے ملک کو بچایا جا سکتا ہے الیکشن کو آگے نہیں لے جایا جا سکتا اور ملک کو بچانا سب قوتوں کا کام ہے اور سب قوتیں مل کر الیکشن کی تاریخ پہ یکیا ہو جائیں ورنہ یہ ملک ڈوب رہے ہیں اللہ کے بعد عدالت بچا سکتا ہے شیخ صاحب جیل کو سرحال کہتے ہیں یا عدالت میں آرکت ہو گیا آپ کو ابھی آگے بات کروں گا یار آپ آگے چلے جو آپ چلے آگے چلے جو آپ کو انشاءاللہ کلیر رفتہ ملے گا آپ کو موقع بھی سکتا ہے آگے آگے ملتوں گا آپ trace ملتوں گا آپ سےہ چیinseی نpas سے ملتوں گا آپ آپ کچی زقین